سیدنا عثمان غنیر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نبیل اسلام کی آنکھوں کا نور دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے عقد میں آئی یہ ایک کٹھی عقد میں نہیں تھی ہماری شریعت میں نبیل اسلام کی شریعت میں ایک وقت میں دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے قرآن پاک میں سورہ نساب میں بھی ذکر ہے اس کا اور بخاری مسلمہ میں بھی موجود ہے اگلی شریعتوں میں جائز تھا اردت یوسف علیہ السلام کی والدہ اور باقی جو دس بھائی تھے ان کی والدہ دونوں بہنیں تھی اور ایک ہی وقت میں عقد میں تھی عظیر یعقوب علیہ السلام کے تو وہ سخت بیمار تھی اس کی وجہ سے عزت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے لیکن نبیل اسلام نے آنری طور پہ آپ کو بدری صحابی شمار کی ہے کیونکہ بدری صحابی ہونا بہت بڑی فضیلت ہے سعی بخاری میں حدیث ہے حضرت جبریل اسلام نبیل اسلام سے آ کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون سے ہیں تو آپ فرمایا جو غزوہ بدر میں شریک تھے انہوں نے کہا ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ آئیں جو غزوہ بدر میں شریک تھے آپ دیکھ لیں فرشتوں کی افضلیت بھی رسول اللہ کی نسمت کی وجہ سے ہے غزوہ بدر کون تھا نبیل اسلام آپ کے گردی سینٹرڈ ہے تو عزت رکیہ بیمار تھی تو نبیل اسلام نے خود عزت عثمان کو اجازت دی کہ آپ ان کی تیمارداری کریں حتیٰ کہ غزوہ بدر میں جو مال غریمت تھا بخاری میں آتا ہے وہ بھی حضرت عثمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تاکہ انشور ہو جائے کہ یہ بدری صحابی ہیں خیر پھر اس دوران وہ فوت ہو گئیں سیدن عثمان بڑے غمگین تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری بیٹی تھی ام کلسون ان کا نکاز سیدن عثمان کے ساتھ کر دی وہ بھی نبیل اسلام کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں صرف ایک بیٹی آپ کی بعد میں رہی ہے سیدہ فاطمہ وہ بھی چھے مینے بعد فوت ہوئی ہیں تو یہ دو بیٹیاں سیدن عثمان کے عقد میں تھی یکے بعد دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے ذنورین ان کو کہا جاتا ہے اور اس کا ذکر اشارتن نحج البلاغہ میں بھی مولا علی کا ایک خدبہ مجود ہے شیعہ کے ہاں اگرچہ وہ اس کی تعویل کرتے ہیں لیکن وہ تعویل بنتی نہیں ہے کیونکہ اس وقت دوریاں میں سب سے بڑا رافضی جو نعوذ باللہ سیدہ عائشہ کا نام لے کے ان کے اوپر سبو شتم کرتا ہے اور کنوت نازلہ پڑتا ہے آج بھی یاسر الحبیب جس کو ایران والوں نے ایران سے نکال کے گمراہ ڈیکلئر کیا ہوا ہے اور مفتی عاظم ایران کے خامنائی صاحب کا فتوہ ہے کہ یہ گمراہ خبیص شیعہ سے خارج ہے کیونکہ یہ مات المومنین کی توہین کرتا ہے یاسر الحبیب جو ہے نا اس سے ٹی وی ٹاک شو میں عربی اس کی بڑی اچھی ہے عربی سپیکنگ یہ ہے اس سے سوال ہوا ہے کہ حضرت عثمان کے عقد میں نبی علیہ السلام کی جو دو بیٹیاں تھیں وہ حضرت ختیجہ کے پہلے خانون سے تھی یا نبی علیہ السلام کی ان کا مجھے عزت عثمان سے سخت صلاف ہے لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ عزت عثمان کی جو دو بیویاں تھیں وہ حضور کی اپنی ہی بیگوٹم بیٹیاں تھی یاسر الحبیب اگر مان رہا ہے جو کوئی موقع نہیں جانے دیتا خلفہ سلاسہ کے اوپر تان کرنے کا تو میرے خلف باقی لوگوں کو بیسے ماننا چاہیے ایران والے چار بیٹی ہیں مانتے ہیں یہ پاکستانی ہیں جنہوں نے یہ تماشا لگایا ناجر بلاغہ میں بھی مولا علیہ السلام نے جو حضرت عثمان کو سمجھانے آئے تھے جب ان کے گورنوں کی شکایت آئی تھی تو حضرت عثمان کو سمجھاتے ہوئے حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر اور عمر سے زیادہ ذمہ داری تم پہ آتی ہے کیونکہ تم نبی علیہ السلام کی دامادی کے شرف سے بھی وابستہ ہو لہٰذا اگر تم پہ کوئی حرف آتا ہے تمہارے گورنوں کی وجہ سے تو تمہیں زیادہ کانشس ہونے کی ضرورت ہے تو اس موقع پہ حضرت علی نے داماد رسول کہا اور یہ خدبہ آج بھی مولا علی کا خدبہ ناجر بلاغہ چیئے گی کتاب کے اندر موجود ہے میرا جو کلپ ہے بائیس رجب کے کنڈوں پہ اس میں ہم نے اس کا جے پی جی بھی دکھایا ہے ناجر بلاغہ سے اچھا مجھے اب زمنا نہیں آپ ایک مزے گی بات یاد آگئی میرے یوٹیوب پہ حضرت عثمان کے بارے میں بہت کلپ ہے ایک کلپ ہے حضرت عثمان سے متعلق تین جھوٹ اب پچھلے دنوں جو ہوا سیدن عثمان خلیفہ راشد اور سابر وہ کلپ بھی چڑھا ایک حدیث ہے سیدہ رکیہ کا چونکہ ذکر آیا تو مجھے وہ یاد آگئی لیکن میں اس سے پہلے کلیے کر دوں کہ یہ جو دو بیٹیاں تھی سیدن عثمان کی ان دو بیٹیوں سے کوئی اولاد آگے چلی نہیں ہے بچپن میں ہی فوت ہو گئی لہٰذا نبی الاسلام کی جو اولاد ہے وہ صرف سیدہ فاطمہ سے باقی تینوں بیٹیوں میں سے کسی کی اولاد اس طریقے سے آگے چلی نہیں سیدہ زینب کی ایک بیٹی تھی امامہ اب رہا اہل بیعت کا معاملہ تو چونکہ اب بیٹیاں آگے چلی اولاد ہی نہیں چلی ہے لہٰذا اب اہل بیعت والا معاملہ تو ختم ہی ہو گیا حضرت عثمان کی اولاد تو اہل بیعت بنے گی نہیں کیونکہ بیٹیوں سے آگے اولاد چلی نہیں ہے اگر وہ ہوتی بھی تب بھی ان کے اوپر اہل بیعت کا لفظ بولنا مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیعت کی جو دیفنیشن کی ہے نا نبی الاسلام کے خاندان والوں کے حوالے سے زید ابن ارکم نے صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے چار حدیث ہیں غدیر خم کی جو قرآن اور اہل بیعت والی اس میں زید ابن ارکم سے جب وہ تابین پوچھتے ہیں کہ یہ اہل بیعت کون ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ اہل بیعت ہیں آل اقیل آل علی آل عباس اور آل چافر آل فاطمہ نہیں کہا انہوں نے آل علی کہا تو یعنی مرد والا ایک فیکٹر بھی ڈومیننٹ دیکھا جائے گا نبی الاسلام کی خاندان یعنی بنو حاشم میں سے کون ہے اب چونکہ سیدہ عثمان بنو حاشم میں سے نہیں تھے وہ بنو میہ میں سے تھے لہٰذا اگرچہ ان کی شادی بنو حاشم میں ہوئی لیکن ان کی اولاد کے اوپر اہل بیعت کا لفظ بولنا مشکل ہے وہ بیٹیاں تو ضرور اہل بیعت ہیں لیکن ان بیٹیوں کی اولاد اہل بیعت میں شمار نہیں ہونی تھی لیکن پریکٹیکلی تو ہے ہی نہیں یہ اولاد لہذا یہ جگڑی کھتم ہے اس لیے میں اس طرف لے کے نہیں جانا چاہتا میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کے نزدیک نبیل اسلام کی جو آل حاشم میں سے جو اولاد چل رہی اسے اہل بیعت شمار کیا جاتا ہے سیدہ رکیہ کے والد سے مجھے یاد آیا بخاری اور مسلم دونوں میں عدیث ہیں ایک شخص مصر سے آیا مدینہ شریف اور اس نے کہا کہ تم میں کوئی بڑے شیخ ہیں ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں تو لوگوں نے عبداللہ بن عمر کی طرف اسے بھیج دیا کہ یہ ہمارے بڑے شیخ ہیں یہ بات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی یعنی حضرت علی بھی فوت ہو چکے ہیں حضرت عثمان بھی فوت ہو چکے ہیں ابو بکر ساری سے تو اس نے آکے پوچھا مصری نے کہ یہ بتائیں کہ کیا حضرت عثمان غزب اعود میں بھاگے تھے تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں بھاگے تھے اچھا اس نے کہا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ کیا حضرت عثمان غزب اعود میں بھی شیخ نہیں تھے عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں غزب اعود میں بھی کوئی نہیں تھے ساری نیگٹیو باتیں وہ پوچھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے سولہ و دیویہ کے موقع میں بھی وہ جو درخت کے نیچے بیعت کرنے والے لوگ تھے ان میں بھی حضرت عثمان نہیں تھے تو عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں ادھر بھی نہیں تھے وہ یہ پوچھنا چاہا تھا کہ یہ تینوں فضائل والی باتیں ہیں بدری ہونا اصحاب شجرہ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے جنہوں نے اس درخت کے نیچے میری بیعت کی ہے ان کو آگ نہیں چھوے گی ایکسپشن اس کے بارے میں تو آیا نا کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے وہ ایک ایسا صحابی ہے اصحاب شجرہ میں سے جس کے اوپر یہ وعید لگی ادھر وائز اصحاب شجرہ میں جتنے اصحاب شامل ہیں ان میں تمام خلفہ راجدین بھی شامل ہیں باقی لوگ بھی لیکن حضرت عثمان وہاں پہ فیزیکلی موجود نہیں تھے یہ جب تین باتیں سنی تینوں نیگٹیف تھیں وہ حضرت عثمان سے بغز رکھتا تھا کیونکہ مصر کے لوگ حضرت عثمان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے حضرت عثمان کی وجہ سے نہیں ان کے گورنوں کی حرکتوں کی وجہ سے اسی لئے حضرت عثمان کو شہید کرنے والے جو باغی تھے ان میں سے بڑی کمپین مصر سے چلی تھی اور اس کے پیچھے ایک پوری ہیسٹری ہے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں میری حال میں ایک مجلس ریکوارڈ ہوئی ہے مجلس سکسٹی تھری وہ آپ دیکھ لیں میں آج کی اس گفتگو میں اس موضوع کو کرکرا نہیں کرنا چاہتا بالی اب تینوں باتیں کی نا وہ نے کہا اللہ اکبر نارا ماریا اور وہ پیٹ پھیر کے نا وہاں سے چال دیا کہ سانو پتا ہے جناب اہمی اسمان نو چکیہ نے ٹھیک ہے جب وہ جان لے کہا انہیں کہے آپ نے عبداللہ بن مرمی مصری ادھر آ اے فکی بھی لے جا صحیح بات ہے فکی کا لفظ نہیں ہے لیکن وہ انداز ایسا ہی ہے کہ یہ تین جواب بھی مجھ سے لے جا یہ بھی مصر والوں کو دینا جا کے جدر سے آیا ہے تو تو میں نے اس کو فکی ٹرانسلیٹ کیا جو ان کا عربی میں سٹائل ہے کہنے کا آتے اے بھی لے جا تو واپس بلائے انہوں نے کہا پہلے تو نے سوال کیا تھا غزبہ اہد کے بارے میں تو وہ قرآن میں آ چکا ہے وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ اللہ تمہیں معاف کر چکا تو غزبہ اہد میں جو حضرت عثمان بھاگ گئے تھے صرف حضرت عثمان تو نہیں بھاگ گئے تھے کئی لوگ بھاگ گئے تھے سوائے چاند صاحب کے تو اللہ نے قرآن میں ان کو معاف کر دیا لہٰذا تو معاملہ ہو گیا ختم دوسرا تو نے سوال پوچھا تھا بدر کے بارے میں تو بدر میں سیدہ رکیہ بیمار تھی نبی علیہ السلام کی اجازت سے وہ غزبہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور آپ نے ان کو اتیمارداری پر چھوڑا تھا اور پھر بعد میں مالِ غنیمت میں بھی بدر میں سے حصہ دیا تھا تاکہ انشور کیا جائے کہ یہ بدری سے آپی ہیں حضرت عثمان بدر میں نہ ہوتے ہوئے بھی بدری ہیں رسول اللہ کی نسبت صلی اللہ علیہ وآلہ دو پھگیاں دے دی پھر تیسرا کہا کہ جو تُو نے سولہ حدیبیہ کا پوچھا ہے تو سولہ حدیبیہ کے موقع پہ تو عثمان سے زیادہ معزز شخصی کوئی نہیں تھا عثمان کی وجہ سے تو بید لی جا رہی تھی کیونکہ حضرت عثمان کو نبی علیہ السلام نے اپنا صفیر بنا کے بیجا تھا قریش مکہ کے پاس اور اس کے پیچے بھی حکمت تھی چونکہ قریش مکہ بنو امیہ تھے اگر کسی اور کو بیجتے تو اس کے ساتھ مس اپننگ ہو سکتی تھی تو خاندانی سسٹم بہت سٹرانگ تھا تو نبی علیہ السلام نے بڑی سمجھداری کی کہ بنو امیہ میں سے ایک بندہ بے جا سیدنا عثمان آج جب آل امیہ کو برا کہتے ہیں تو یہ جو ناصبی ہیں نا وہوں میں کہتے ہیں حضرت عثمان کو حضرت عثمان کا ٹیٹل تو آپ ویل نہ کریں نا میں ایک سے کہتا ہوں کہ شیخ زبیلی زئی صاحب کی جو محبت اہل بیعت ہے وہ باقی ناصبی اہل ادیس علماء کو تو کور نہیں کر جائے گی نا اس کا کریڈٹ صرف میں زبیلی زئی کو ہی دوں گا زید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والوں کو تو کریڈٹ میں زبیلی زئی کی محبت اہل بیعت کا تو نہیں دے سکتا لہٰذا سیدنا عثمان کی جو دین کے لیے کنٹریبیوشن ہے اس کا کریڈٹ میں پوری آل امیہ کو کیسے دے دوں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی دین کے لیے کنٹریبیوشن کا کریڈٹ میں پوری آل امیہ کو کیسے دے دوں وہ تو انڈویجولز تھے نا ان کے پیچھے تو نہ آپ اپنے لوگوں کو چھپائیں تو انہوں نے کہا حضرت عثمان کو نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا تو ان کی شہادت کی خبر لیک کر دی کیونکہ ان زمانوں میں علم غیب نہیں ہوتا تھا اگر علم غیب ہوتا تو یہ شہادت کی خبر ہی نہ مشہور ہوتی تو نبی علیہ السلام کو جب خبر پہنچی اللہ کی طرح سے وہی کوئی نہیں آئی بھی تھی اس لیے ظاہر ہے نبی علیہ السلام تو اجتہاد ہی کرتے تھے کہ عثمان کو شہید کرتے کیونکہ کافی دن گزر گئے تھے ادھر بھی حضرت عثمان کی آپ ذرا کمیٹمنٹ دیکھیں مکہ میں گئے ہیں آل امیہ نے کہا کہ چلو تم تو آئے وے عثمان تم اتواف کر لو وہ نے کہا نا لیکن نسبت بھی رسول اللہ کی وجہ سے اور چلے گئے انہوں نے کہا میں توافہ کعبہ نہیں کروں گا جب نبی علیہ السلام کو تم نہیں آنے دے رہے ہو تو میں اکیلا کیوں تواف کر کے چلا جاؤں حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو چھ سال ہو گئے ہیں مکہ سے نکالا ہوا ہے اور مکہ کی محبت ان کے دل کے اندر ہے لیکن نسبت اللہ اور اس کے رسول کی ہے عز و جللہ و سلاللہ علیہ وآلہ 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 صحابہ تھے آپ علیہ السلام نے سب کو کہا کہ آپ موت کے اوپر بیعت کرو میرے ساتھ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے پیچھے خبر مشہور ہو گئی انہوں نے عزت عثمان کو روک لیا ہوا تھا کوئی مذاکرات کرنے کے لیے اے تو اندر سے ڈرپوک تھے تب ہی تو پیس ٹریٹی کے اوپر امادہ ہو گئے تھے انہوں نے کہا یہ موت پر بیعت کر رہے ہیں تو بھئی جان چڑھاو عزت عثمان کو پائی جی جاہو تسی اب جب ایک ایک کی بیعت آ رہی ہے تو عزت عثمان تو موجود نہیں تھے تو نبی علیہ السلام نے اپنا بائیں ہاتھ بلند کیا فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی بھی بیعت لیتا ہوں غائبانہ بیعت لی تو انہوں نے کہا تم کہتے ہو صحابہ شجرہ میں شامل نہیں تھا عثمان تو اس دن اتنا معزز تھا کہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کے اس کی بھی بیعت لی تھی وہ بیسیکلی انہی منوسوں کے لیے لی تھی تاکہ کل کو جواب دیا جا سکے کہ حضرت عثمان صحابہ شجرہ میں شامل ہیں اور رسول اللہ نے ان کو آنری طور پر شامل کیا ہے ٹھیک ہو گیا اور پھر خیر وہ آگے واپس تو وہ پھر معاملات ٹل گیا اس وقت پیس ٹیٹی ہوئی پھر اگلے سال آکے تین دن کے لیے کعبہ خالی کیا گیا اور مسلمانوں نے تواب کیا اس وقت خیر وہ واپس چلے گئے تو یہ سیدہ رکیہ کی وجہ سے مجھے یاد آ گیا کہ اس میں وہ بدر والا بھی معاملہ تھا کہ سیدہ عثمان شاہ ملنی میں تھا ٹھیک ہو گیا